پانچالوں کے کھر پر بات ہو جائے بگر وہارے حسین تیرے کلیجے کا جواب نہیں وہارے حسین تیری حمد کا جواب نہیں اسی کلپنا کے بیدان سے چھہمہ جیسے بچے کو اٹھا کر لاتا ہے مگر تو مسکراتا ہے اور تو محمد جیسے بانجے کو اٹھا کر لاتا ہے مگر تو مسکراتا ہے اب آج جیسے وزادہ بھائی کو سبے کر لاتا ہے مگر تو مسکراتا ہے علی اکبر نے اسے پیٹے کو اٹھا کر لاتا ہے مگر تو مسکراتا ہے تو آقا حسین نے مسکراتاں کا ایتانش جمالی یہ دنیا کا دستور ہے جب کسی کا بیٹا مرتا ہے تو گھر پر آباد ہوتا ہے مگر حسین ابن علی کا بیٹا جب گھر پانا کے بیدان میں کرتا ہے تو دین آباد ہوتا ہے مولای صاحب فرمائے گا چلے کربلا پہنچے حسین جوان علی اکبر دشمنوں کے درواروں سے شہید ہو گیا ہے بڑھا باپ اپنی جوان بیٹے کو اٹھا کر لاتے ہیں خیمے سے سسکیوں کی آواز تو بھٹی ہے سیدہ زینب رونا چاہتی ہے مگر آقا حسین کہتے ہیں اے بہن خینار اپنی آبوں پہ قابو رکھوا بھتی جال علی اپنے لٹ گیا مگر بھائی حسین تو ہے علی اسکر کی مظلومیت خاکو پھور میں تڑپ گئے بابا حسین اپنی بیلائیت کی کوت میں اٹھا کر لاتے ہیں امہ روماد تڑپ گئے حسین کہتے ہیں اے امہ روماد تم جس آندار کی بہو ہو اپنی شرکت کے وقع کی حفاظت کرتی ہوئی پردے میں ہو بابا علی اسکر لٹ گیا مگر تیرا شور حسین تو ہے سب لٹ گئے مگر حسین استثامت کی تصویر بنے ہیں علی اکبر کی جوانی لٹ گئی حسین استثامت کی تصویر بنے ہیں حضرات استثامت کے معنی ہوتا ہے مضبوطی ملعظم فرمائے کے حسین مضبوط ہے اور ہمیشہ مضبوط رہیں گے ملعظم فرمائے کے حسین سب کچھ لٹا رہے ہیں مگر حسین استثامت کی تصویر بنے ہیں علی اکبر کی جوانی لٹ گئی حسین استثامت کی تصویر بنے ہیں اب آپ جیسا وفاتار بھائی توڑے ہو حسین استقامت کی تصویر بنے ہیں سب گئے تھے سب کو آقا حسین نے سجایا تھا سب کو شہادت کا دولہ آقا حسین نے بنایا تھا آقا حسین رننے جا رہی ہے حسین کو کون سہارے شہادت کا دولہ آقا حسین کو کون بنائے آقا علی کی بیٹی سجدہ زینب محمد پسے آقا علی کی بیٹی سجدہ زینب اگلے ہی میں کہتے ہیں کہ حسین کی شہادت اس وقت بھی ہوئی ہے جب علی اسکر شہید ہو گئی حسین کی شہادت اس وقت بھی ہوئی ہے جب کربلا میں علی اکبر کی جوانی ہوت گئی اگر زینب ہے جو سبری کی داستان ہے زینب کی شہادت اس وقت بھی ہوئی ہے جب بھائی حسین شہید ہو گئی زینب کی شہادت اس وقت بھی ہوئی ہے جب علی اسکر شہید ہو گئی زینب کی شہادت اس وقت بھی ہوئی ہے جب اببا جیزا بابا تا بھائی کر گیا زینب کی شاہد تک اس وقت بھی ہوئی ہے جب چھہے میں چلا دیئے گئے زینب کی شاہد تک اس وقت بھی ہوئی ہے جب پچیس سکینہ پیاسے طرف کر اپنی پھوپی کے کلیجے سے ہی پڑ جاتی ہے مگر جب ایک حسین سے ہی دھوتے ہیں تو اسلام آرہا ہوتا ہے اور جب سکینہ زینب آگے بڑھتی ہے تو اسلام بہن جائے گا حضرات آپ نے علماء کرام سے تکویر سنی کہ علی اکبر کیسے شہد ہوئے علی ازکر کیسے شہد ہوئے امام حسین کیسے شہد ہوئے مگر آئی جی امام حسین کی شہادت کے بعد کا واقعہ یہ ناچیز پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرے گا امام حسین شہید ہوئے ظالموں نے خیمہ جلائے گا سکینہ زینب کی نظر جب جلے خیمی پر پڑ بھی ہے تو سکینہ زینب تڑپ جاتی ہے سکینہ زینب دوڑ کر خیمے کے قریب جاتی ہے اندر تاثیل ہونا چاہیتی ہے ایک یزیدی نے کہا اے زینب اندر کیوں جا رہی ہو جب جب سکینہ زینب کہتی ہے کہ اے زالین تجھے میرے جانے کی فکر ہے اندر میرا جوان بھتیجہ آبیدے بیمار موجود ہے جسے میرے بھائی حسین نے میرے حوالے کیا اے بہن زینب میرے پیٹے آبیدے بیمار کو سمال کر مدینے لے جانا جب یہ مدینہ چلا جائے گا تیرے بھائی حسین کا خاندان آگے چلے گا میں اسی بھتیجے کو خیمے سے نکالنے جا رہی ہوں یزیدیت کی آنکھوں نے دیکھا سکینہ زینب خیمے کے اندر گئی ہے لیا ہے اپنے جوان بھتیجے کو اپنے کاندھے پر لات کر خیمے کے باہر آتی ہے ایک یزیدی نے کہا کہ حسین کے سارے لوگوں کو تو پتل کر دیا بیٹے کو پتل کر دیا بھانجے کو پتل کر دیا بھتیجے کو پتل کر دیا یہ جوان باقی کیوں رہ گیا اس جوان کو بھی تتل کر دیا جائے اس جوان کو بھی کٹ دیا جائے ایک یزیدی تلوان آگے بڑی ہے سکینہ زینب کہتی ہے اے سالیم اب اس سینے کا محافظ حسین نہیں رہے جو اس نے بھامت کی تصویر تھے میں دیکھتی رہی کیونکہ میرا قائد علی کا بیکہ تھا میں دیکھتی رہی کیونکہ میرا قائد فاطمہ کا شہزادہ تھا میں دیکھتی رہی کیونکہ میرا قائد نبی کا نواسہ تھا ہم اپنے قائد سے بہاوت نہیں کرتے خوب لگی مگر میں دیکھتی رہی پیاس سہتی رہی مگر میں دیکھتی رہی علی اکبر موتا رہا مگر میں دیکھتی رہی علی ازکر کی مظلومیت خواہ کو خوب میں دھال رہی مگر میں دیکھتی رہی اس لیے کہ میرے بھائی حسین کو شہادتِ عزمہ کا تاج پہننا تھا جو اس نے عامت کے مسلم پر لے گا سبرے کی نماز پڑھتا ہوا شہادتِ عزمہ کا تاج پہن چکا وہ چرمتی دولہ ہو گیا اب اگر تُو نے ایک قدم آگے اور پا آیا اگر علی کی بیٹی زینب نے مسلح پچھا دیا تو یاد رکھنا یاد رکھنا تیری تباہی کے لیے ابابیلوں کا رشتر نہیں آئے گا اگر توا کے لیے آتھ اٹھ گئے تو یہی نہر فران کا پانی چلے گا تو علاقہ نہیں دیکھے گا سرحط نہیں دیکھے گا سیما نہیں دیکھے گا ساہی نہیں دیکھے گا بلکہ موجھے مار کر اٹھے گا حسین کا خیمہ تو مذکوراتا رہے گا یزیدی حکومت تباہ ہو جائے گی یزیدی حکومت پر بات ہو جائے گا نارے تکیم نارے حسین سننا چاہے تھے بہت تیمتی باتیں پیش کر رہا اور کتاب کی روشنی سے پیش کر رہا بلائی سا سنائے سیدہ زینب اپنے بھاتی جے عبیدے بیمار کو خیمی کے پاہ پناتی اے سیدہ زینب تیری حمد کو سلام اے سیدہ زینب تیری جورت کو سلام اے سیدہ زینب تیری پلکہ داری کو سلام اے اسلام کی بیٹیوں ہو سکے تو اپنی زندگی کے کردار کی کتاب میں پردوں کو جگہ دیں کہ اسلام کی بیٹیاں بازاروں کے لیے نہیں اے اسلام کی بیٹیوں پردے کو اپنا مقدر بڑھیں اس لیے کہ پردے کی تاریخ سیدہ فاطمہ تو زہرہ سے بھی پردے کی تاریخ سیدہ زینب سے ملتی ہے پردے کی روایہ حضرت آئیشہ سیدیقہ رضی اللہ عنہ سمیتی ہے اے اسلام کے بیٹو آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ فاطمہ کس گھر کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ اس گھر کی بیٹی ہے کہ جس گھر کی بیٹیوں کے چہرے کو کبھی آسمان کے سورت میں بھی نہیں دیکھا مگر آج یزیدیت کے منحوس ہاتھوں نے کربلا کے خیموں کو جلا دیا میں پردہ ہو گئی سیدہ زینب مگر وہ نے سیدہ زینب کی پردے داری جب یزیدیوں نے چاندے نوچ کر پھیک دی تو سیدہ زینب نے اپنے پالے مبارک کے پیچھے لڑکے ہوئے حصے کو اپنے چہرے کے آگے پھیلا دیا ایسی پردے داری زینب نے کیا ہے تب اسلام ہی حضرت ہو جائے مولای صاحب کا قائدہ روایہ کا تمہیں کہ جب آقا حسین شہن تو آسمان سرخ اور بلال ہو گیا چھے مہینے تک اسی حالت پر وہ آسمان باتی رہا پھر دھیرے دھیرے سرخی کم ہوتی رہی لالی کم ہوتی رہی حضرات آپ نے یہ سنا کہ کوئی وقت سے پہلے پڑھا ہو گیا کیوں آدمی وقت سے پہلے پڑھا ہو گیا حالہ اچھے نہیں گم تھا پریشانی تھی گربت تھی اس لیے وہ آدمی وقت سے پہلے بھوڑا مگر جتنا قم میرے آقا حسین کو بھیلا اتنا قم کسی کو نہیں ہوتا میرے آقا حسین مدینے سے چلے سر کے بار داری کے بار کالے آقا حسین مکہ شریف پہنچے سر کے بار داری کے بار کالے تھے آقا حسین کربلا پہنچے سر کے بار داری کے بار کالے تھے میرے آقا حسین کے عمر سنتامن سال ملعظم فرمائیے سر کے بار داری کے بار کالے تھے لڑائی شروع بھی سر کے بار داری کے بار کالے تھے علی اکبر کو اٹھا کر لاتے ہیں کبھی علی اسکر کو اٹھا کر لاتے ہیں کبھی حرج جیسے وفادار کو اٹھا کر لاتے ہیں کبھی مسلم بھی عوشجہ جیسے وفادار کو اٹھا کر لاتے ہیں خیمے کے اندر اپنی گھر والیوں کا چہرہ دیکھتے ہیں کب وہ لگتا ہے بچیس سکینہ پیاس سے تاپتی ہیں تب ہم لگتا ہے اپنی بیوی کے چہرے پر جوان بیٹے کے لڑنے کا رن دیکھتے ہیں تب ہم لگتا ہے سب گئے تھے سب کو شہادت کا دولہ آقا حسین نے بنایا تھا آج حسین رن میں جا رہی ہیں حسین کو کون سوارے حسین کو شہادت کا دولہ کون بنائے آ گئی علی کی پیٹی سیدہ زینب سیدہ زینب عرض کرتی ہے اے میرے بھائی حسین سب کو شہادت کا دولہ آپ نے بنایا تھا سب کو آپ نے تیار کیا تھا آج آپ کی بہن زینب موجود ہیں اے میرے بھائی حسین آج آپ کی بہن زینب آپ کو تیار کرے گی سیدہ زینب اپنے بھائی حسین کو تیار کرتی ہوئی پھٹنے لگی زانب کا تاکھ رونے لگی آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے بہن زینب کیوں آسو بہا رہی ہو اے میری بہن زینب کیوں اور ہی ہو تو سیدہ زینب عرض کرتی ہے اے میرے بھائی حسین ایسا جن تو کبھی نہیں دیکھا پھٹنے پہلے آپ کے سر کے بال داری کے بال کالے تھے تو دھنپے میں آپ کے سر کے بال داری کے بال سفیت ہو گئے میرے بھائی حسین حضرات ایسی پریشانی دیکھی آپ نے ایسا غم دیکھا آپ نے مگر مہرے سیدہ زینب یہ حسین شہید ہو گئے اب سیدہ زینب نے ہوتنے کے کمان محلہ سیدہ زینب کہتی ہے اے امی روہ خبرانہ مت ابھی زینب ہے اے امی قرسون خبرانہ مت ابھی زینب ہے اے شہربانوں خبرانہ مت ابھی زینب ہے اے سکینہ اپنی پھوپی کے کلیجے سے لگے رہا ابھی تیری پھوپی زینب ہے حضرات ملاحظہ فرمائی کے اب جو میں بات پیش کر رہا ہوں بہت قیمتی باتیں پیش کر رہا ہوں جی لگا کر ساتھ پرمائے سکینہ زینب ہے امام حسین شہید ہو گئے اب سکینہ زینب ہے کربلا کا کھولا ہوا میدان ہے حددے سکینہ زینب اوہ شام آ رہی ہے دن نصفیت کا گزر کر اگاروی کی شام جو شام آ رہی ہے اسی شام کو شانے دریبہ گئے جو شام آ رہی ہے وہ سیبتیں لے کر آ رہی ہے جو شام آ رہی ہے پھریشانیاں لے کر آ جو شام آ رہی ہے ظلم کا بہاڑ توڑے ہوئی آ رہی ہے آج سکینہ زینب اپنے بھائی حسین کی ساری ذمہ دانیا اپنے کندے پر اٹھا لیتی ہے سکینہ زینب میدان کربلا میں ساری ذمہ دانیا نبھانے کو تکیار ہے اب سکینہ زینب اپنے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا کھنجر اٹھا لیتی ہے جو کربلا کے میدان میں چلاتے چلاتے ٹوٹ گیا تھا سکینہ زینب اسی کھنجر کو اٹھا لیتی ہے اور کافلے کو بیچ میں لکھ کر سکینہ زینب بہرہ دینے لگتی ہے کہ اب کوئی زالی ظلم کرنے نہ آئے جو شاہ آ رہی ہے جو مصیبتیں آ رہی ہے ان مصیبتوں کا سامنا کون کرے گا ان پروشانیوں کا سامنا کون کرے گا ان ظالموں کا سامنا کون کرے گا سکینہ زینب اپنے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا کھنجر لے کر خیمے کی حفاظت کرتی ہے پہرہ دے رہی ہیں اب کوئی ظالم ظلم کرنے نہ آئے اب کوئی ظالم میرے بچوں کو پریشان کرنے نہ آئے اب کوئی ظالم میرے بچوں کو تک کرنے نہ آئے ہر طرف سے تردوں کی خوفناک آوازیں آ رہی ہیں سکینہ زینب پہرہ دے رہی ہے سکینہ زینب پہرہ دے رہی ہے ہاتھ میں کونہ ہوا کھنجر ہے رات گزرتی ہے سکینہ زینب کیا دیتی ہے کہ بچی سکینہ نظر نہیں آتی سکینہ زینب پریشان ہو جاتی ہے آواز لگاتی ہے بی بی سکینہ تُو کہا چلی گئی سکینہ تیری پھوپی زینب تجھے تراش کر رہی ہے تیری پھوپی زینب تجھے دھونڈ رہی ہے اے سکینہ مینے تو دن کے اجالے میں اپنے بھائی حسین کو پڑھتے دیکھا ہے اپنے بھائی حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے بھڑی جے علی اکبر کی جوانی کو لوٹے ہوئے دیکھا ہے تُو رات کی تاریخی میں کہا چلی گئی سکینہ تُو رات کی تنہائی میں کہا چلی گئی سکینہ تیری پھوپی زینب تجھے کہا کہا تلاش کرے گی تلاش کر بھی تھی اچانک سکینہ زینب کے کانوں کلوں سے آئے ایک آواز رونے کی آواز دکراتی ہے سسکیوں کی آواز دکراتی ہے سکینہ زینب سوچتی ہے یا اللہ اب کربلا کے میدان میں کون کو رہا ہے کس کے سسکیوں کی آواز ہے سکینہ زینب جب قریب جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک جسم پر بچی سکینہ اپنا سکرات کر کے روڑ رہی ہے سکینہ سے سکینہ زینب کہتی ہے اے بیٹی سکینہ یہ کس کا جسم ہے اب دوسر رکر کے آنسوں کیوں وہاں رہی ہے دوسر رکر کے کیوں روڑ رہی ہے بچی سکینہ ارزکتی ہے اے میری پھوپی جان یہ میرے باپا حسین کا سینہ ہے یہ میرے باپا حسین کی لاش ہے یہ میرے باپا حسین کا کلے جا ہے سکینہ زینب لیتی ہے جس میں تو نیزے سے چھنی چھنی ہو گیا ہے جو یہ کئی سے پتا چلا کہ یہ تیرے باپا حسین کا سینہ ہے یہ تیرے باپا حسین کی لاش ہے یہ تیرے باپا حسین کا کلے جا ہے تو سکینہ سکینہ اپنی آنکھوں میں آسو لے کر دیتی ہے اے میری پھوپی جان یہ تو میں بھی رہی جان دی کہ یہ میرے باپا حسین کا سینہ ہے یہ میرے بابا حسین کی چھاتی ہے یہ میرے بابا حسین کی لاش ہے یہ میرے بابا حسین کا گلے جانے مگر جب بھی میں سویا کرتی اپنے بابا کے سینے پیسر رکھ کر سویا کرتی مدینے میں سوئی اپنے بابا کے سینے پیسر رکھ کر سوئی مانکہ نے سوئی اپنے بابا کے سینے پیسر رکھ کر سوئی یہاں تک کہ کل رات کربلا کے میدان میں سوئی اپنے بابا کے سینے پیسر رکھ کر سوئی مگر آج مجھے میرے بابا کا سینہ نہ میلا مجھے نیل نہیں آرہی تھی میں پریشان تھی میں خیران تھی میں نے آواز دیا اے بابا آپ کہاں ہوں آپ کی پیٹی سکینہ کو نیل نہیں آرہی ہے بابا اپنا سینہ پیش کرو تاکہ آپ کی پیٹی سکینہ آران کی دن سوچ چکے اچانک کسی جس میں سے آواز دائی اے پیٹی سکینہ سلطو یزیدی سینے میں ہے اگر سینہ آج بھی تجھے سلانا چاہیتا ہے اپنے کلے سے لگا چاہیتا ہے پھوٹا ہوا کھنجر اپنے ہاتھ میں لے کر پہرہ دیکھنیا اپنی بھانی جی کو لے کر آتی ہے پھر باب نے پاس رکھ دے پہرہ دینے لگتی ہے پھر سے ادھر یزیدی خیمے میں شو ہے حکامہ ہے کھنا بنایا جا رہا ہے کھائے مگر وہی پر اسلام کی اوہ مقدس شہزادیہ جو پانچ چھے گھنٹے پہلے اپنے پورے خاندان والوں کے ساتھ مسکورا رہے تھے آج سب لوگ گیا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی مددگار نہیں کوئی تسلیط لانے والا نہیں کربلا کے کھلے ہوئے میدان میں اسلام کی مقدس شہزادیہ اپنی زندگی کی کہانی مدینے والے مصطفیٰ کو سنا رہی ہے نانا جان ذرا دیکھئے تو سہی آپ کی امت نے آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے قرآن کے حافظوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں نے آپ کے گھر والوں کے ساتھ کیسا سنوک کیا ہے اپنی زندگی کی کہانی مدینے والے مصطفیٰ کو سنا ہی رہی تھی اچانک ایک خاتون اپنے ہاتھ میں پانی کا پیانا لے کر حاضر ہو جاتی ہے سکیدہ زینب کی نظر اس خاتون پر پڑی سکیدہ زینب کہتی ہے ایک خاتون تو کون ہے اور کس لیے آئی ہے